اب آپ کو لے کے چلیں گے ہمجناب خان کا ڈوگرہ جہاں وابڈا کی لا پروہی کی وجہ سے معاف کیجئے گا تھانہ بزار میں گیارہ ہزار کیوی کی تارے جو ہیں وہ خستہ حالی کا شکار ہو چکی ہیں اور یہ اب شہریوں کی زندگیاں جو ہیں غیر محفوظ بنا چکی ہیں اس پر ہمارے نمائندے مددسر علی بھٹی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ صورتحال اس وقت کیا ہے جی مددسر علی بھٹی بتائیے گا جی بلکل میں اس وقت تھانہ بزار میں موجود ہوں جہاں پر جو بجلی کی مین تارے ہیں وہ انتہائی ناکس اور خستہ حالت کا شکار ہے وہ یہ بجلی کی مین تارے انتہائی نیچی ہونے کی وجہ سے اکثر حاصل کا سباب بنی ہے لیکن یہ بابتہ حکام کو بار بار کہنے کے باب جو یہ تارے ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں یہاں پر کچھ شہری موجود ہیں جو دکان در جن کو وہ یہ تاروں کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا پیش آ رہا ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بابتہ حکام اس تاروں کو کیوں ابھی تک ٹھیک نہیں کر رہے جی آپ بتائیں یہ بجلی کی جو تارے ہیں یہ انتہائی نیچے ہونے کی وجہ سے آپ کی دکان در نیچے ہیں تو وہ یہ آپ کو کب سے یہ مسئلہ پیش آ رہا ہو یہ بابتہ حکام کا کیوں نہیں یہ ٹھیک کر رہے ہیں یہ کافی دیر کا مسئلہ ہے بہت ہی خستہال ہو چونکہ یہ اکثر ٹوٹ جاتی ہیں جب بھی کوان دی آئے توفان آئے بارش آئے یہ ٹوٹ جاتی ہیں کئی دفعہ یہ چھت کے اوپر آ کے گریئے ہیں ان کے سے آگ لگنے کا خطرہ بھی پیدا ہوا لیکن کافی دفعہ کہا ہے لیکن کوئی بھی جو انہابیتاک ان کی سنوائی نہیں ہو سکی جی بلکل ان کا کہنا ہے کہ یہ اکثر بار بابتہ کی حکام کو بار بار توجہ دلائی ہے لیکن یہ ٹھیک نہیں ہو رہی اور بھی یہاں پر جو دکان دار موجود ہیں وہ شہری ان کو بہت زیادہ یہ مسئلہ ہے بیجلی کی جو ومین تارے نیچے ہونے کی وجہ سے یہ اکثر ٹوٹ جاتی ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ واپتہ حکام کو انہوں نے کوئی تحریری درخواست دی ہے کہ وہ کیوں نہیں اس پر عمل کر رہے جی آپ بتائیں یہ بیجلی کی بیجلی کی بین تارے ہیں یہ کافی نیچے ہیں لیکن آپ کی یہ دکانیں بھی نیچے ہیں یہ ٹوٹ جاتی ہیں اس کے حوالے سے آپ کا دکان داروں کو کیا درپیش مسئلے درپیش آ رہے ہیں تو آپ نے کبھی کسی واپتہ حکام کو بولا ہے واپتہ کام سے بار بار گزارش کی گئی ہے لیکن وہ ہماری بات نہیں سنتے اس کے علاوہ مارگٹ کا بہت زیادہ نقصان ہونے کا خطشہ ہے ہماری وزیر اللہ پنجاب سے گزارش ہے کہ ہماری شنوائی کی جائے اور ان تاروں کو جو رپیر کیا جائے ان کو صحیح کیا جائے جی یہاں پر اور بھی کچھ شہری موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بیجلی کی جو تارے ہیں ان کے حوالے سے ان کو کیا مسئلے درپ ہیں یہ بیجلی کی تاریں آپ نے کبھی کسی واپتہ حکام کو بولا ہے ہاں جی حالیہ میں بیجلی یہ تاریں گری ہیں ابھی تو میرے حال ایک ماں نہیں ہوا ہے اس بات اور ان کو ہم نے کہا کہ یار ایسا نہ کرو اس جب تاریں گری تھی تو ایک آدمی بڑی مشکل سے بچا تھا اور شیٹل شارٹ ہو گئے تھے یہ جتنے ہیں اس لئے لوئے کا معاملہ لاکھ کروڑوں کا نقصان ہونے کا خطرہ آگ لگ سکتی ہے جی بلکل ان کا کہنا ہے کہ یہ بیجلی کی جو تاریں ہیں وہ انتہائی نیچے ہونے کی وجہ سے اکثر ہاتھ سے نورنما ہو چکے ہیں اگر انہیں بروقت ٹھیک نہ کیا گیا جو بھی یہ کسی جانی نقصان کا بھی مسئلہ بن سکتا انہوں نے وزیراعلا پنجاب سے اپیل کیا ہے کہ اس طرف دوجہ دالیں ان کا نوٹس لیں اور جو غفلت برتنے والے ہیں واپتہ حکام ان کے خلاف قانونی کاروئی کی مدسر علی بھٹی بتا رہے تھے ہمیں خان کا ڈوکرا کی صورت حال اور وہ بتا رہے تھے کہ یہاں جو بجلی کی تاریں ہیں وہ اتنا خستہ حالی کا شکار ہیں کہ اگر یہ خدا نہ خستہ ٹوٹ کر عوام پر گھر پڑی تو اس سے بہت ساری جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو سکتی ہیں